ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو چینل پی سی ایم بی ڈیجیٹل گروکل بیٹا فورت کی متمائٹکس کی ورکشٹ ہم کر رہے ہیں ابھی جیسے پہلے جنوری آتا ہے پھر فروری آتا ہے پھر مارچ ہوتا ہے پھر اپریل پھر مئی پھر جون جولائی اگستی ہم جانتے ہیں اب نیچے کی تعلقہ میں آپ کو بات کرنی ہے کہ جنوری کے بعد کون آئے گا تو بھی آپ نے اوپر پڑھائی ہے جنوری کے بعد کون آئے گا فروری اور فروری میں کتنے دن ہوتے ہیں اکتیس پھر آتا ہے اپریل مارچ سوری پھر کہتا ہے مارچ اور مارچ میں بھی کتنے ہوتے ہیں اکتیس دن ہوتے ہیں پھر آتا ہے ہمارا اپریل کا مہینہ جس میں ہوتے ہیں تھرٹی ڈیز کتنے ڈیز ہوتے ہیں بٹا تھرٹی ڈیز پھر کہ آتا ہے مہی آتا ہے پھر کہ آتا ہے مہی مہی میں کتنے دن ہوتے ہیں تھرٹی ون پھر آتا ہے جون جون میں کتنے دن ہوتے ہیں تھرٹی پھر آتا ہے جولائی جولائی میں ہوتے ہیں تھرٹی ون پھر آتا ہے اگست اگست میں بھی ہوتے ہیں 31 پھر آتا ہے ستمبر ستمبر میں ہوتے ہیں 30 پھر آتا ہے اوکٹوبر اوکٹوبر میں ہوتے ہیں 31 نومیمبر میں ہوتے ہیں 30 اور دسمبر میں ہوتے ہیں 31 رائٹ تو یہ دن جو ہے ہم نے لکھ لیا اور ستمبر اکٹوبر جو ہے وہ یہاں سے بھی میں لکھ سکتے ہیں کیسے ہوگا یا دسمبر پھر آپ سے کہا گیا انکیتہ کو اوکی کھیلنا بہت پسند ہے بچھٹیوں میں اوکی جاتی ہے کیا آپ تعلقہ کو پورا کرتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ ورس 2019 میں کتنے دن اوکی کی اکاڈمی گئی ہوگی تو دو جنوری 2019 سے پندرہ جنوری تک گئی وہ تو کتنے دن گئی تیرہ دن گئی گیارہ مئی 2019 سے تیس جون 2019 تک گئی تو آپ کو اس کے لئے کیا پتا ہونا چاہیے کہ سیمپل سا کا لوجک ہونا چاہیے کہ مئی میں کتنے دن ہوتے ہیں تو مئی میں ہوتے ہیں 31 دن تو وہ 11 مئی سے گئی تو 20 دن تو مئی میں جڑ گئے اور جون کے 30 تو ٹوٹل ہو گئے 50 دن 3 اکٹوبر سے 7 اکٹوبر گئی تو 4 دن 28 دسمبر سے 31 دسمبر گئی تو 3 دن کل جمع ہو جائے گا 70 so thank you so much for watching the video friends اور worksheets دیکھنے کے لئے you can watch our playlist section youtube پہ playlist section ہے بیٹا KD سے 10th class سبھی classes کا ہندی میڈیا ملگ لگ ہے youtube telegram facebook whatsapp سے بھی mail یا website سے بھی آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں keep supporting us